السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْكَ وَسْسَلَّمْ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں ہم اور آپ پچھلے تین دن سے اس درس میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماد کر رہے ہیں ہم نے یہ سنا کہ جو بندہ مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کتنی عبادت کا ثواب دیتا ہے اور جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ زبان کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے اس کے نام عامال میں اس زبان کی بنیاد کتنا گناہ لکھا جاتا ہے میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دیوانو آج انشاءاللہ ہم اور آپ ایک دوسرے پر جو لوگ لانتان کرتے ہیں لانت ملامت کرتے ہیں اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماد کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چلتے فرتے یوں کسی پر لانت کرنا کیا یہ صحیح ہے یا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے دروش شریف پڑھنے ایک برتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا اور نہ فہش بکنے والا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مومن کی تین صفت بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے مومن تانہ دینے والا نہیں ہوتا نہ ہی مومن لانت ملامت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ اپنی زبان سے فہش کلمات بکنے والا ہوتا ہے یعنی ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان تین خوبیوں کو پیدا کرے اور ان تین باتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے ترمیزی شریف میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو یہ نہ چاہیے کہ لانت کرنے والا ہو یعنی کسی پر یوں بھی یوں ہی آپ لانت نہ کریں کہ یہ مومن کو زیبا نہیں دیتا صحیح مسلم شریف میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ لانت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ کسی کے سفارشی ہوں گے یعنی ایک دوسرے پر لانت کرنے والے کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا نہ وہ کسی کا گواہ بنایا جائے گا یعنی اس کی گواہی قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی کے سفارش کرنے والا ہوگا جیسے ایک دوسرے کی سفارش قیامت کے دن نیک جو ہوں گے وہ بدوں کی سفارش کریں گے مسجد کے امام جو ہوں گے وہ مقتدیوں کی سفارش کریں گے اسی طرح علماء جو ہوں گے عام عوام کی سفارش کریں گے انبیاء صالحین اولیاء اکرام سفارش کریں گے تو فرمایا گیا کہ لانت کرنے والا جو شخص ہوگا وہ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اسی طرح ترمیزی شریف میں ابو دعوت ترمیزی شریف اور ابو دعوت نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت و گذب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لانت نہ کرو یعنی کبھی کبھی کوئی کہتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو کبھی کہتا ہے کوئی اس پر اللہ کا گذب ہو یا یہ جہنم میں جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپس میں اس طرح کی لانت نہ کرو ایک دوسرے پر ابو دعوت نے جنابِ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف جاتی ہے آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں پھر زمین پر اتاری جاتی ہے کہ اس کے دروازے بھی بند کر دی جاتے ہیں پھر دائیں بائیں جاتی ہے جب کہیں کوئی راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لانت بھیجی گئی اگر اس کا اہل نہیں پاتی تو اسی پر پڑتی ہے اگر اس کو اس کا اہل پاتی ہے تو اس پر پڑتی ہے ورنہ بیجنے والے پر آ جاتی ہے اگر کسی شخص پر لانت بھیجی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے یعنی وہ لانت پھر آسمان کے دروازے بند کر دی جاتی ہیں زمین کے طرف پلٹتی ہے تو زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں دائیں بائیں آتی جاتی ہے تو وہاں کے دروازے بند ہوتے ہیں پھر جس پر لانت کی گئی وہ لانت اس کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے یعنی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایک دوسرے کے حوالے سے یار چھوڑو اس کی بات مت کرو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے یہ مثال جو میں نے دی یہ مثال لانت کی نہیں یہ تو بہتان کی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کوئی کہتا ہے چھوڑو اس کو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ارے یار یہ داڑی والے سب چھوڑ ہوتے ہیں یہ نماز پڑھنے والے جو ایک نمبر کے مکار ہوتے ہیں ماذ اللہ یہ حاجی جو ہوتے ہیں نا یہ حج کی آر میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کر کے نکل جاتے ہیں ماذ اللہ اس طرح کی جو باتیں عام طور پر کرتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لانت یہاں وہاں ہو کر اس شخص تک پہنچتی ہے جس پر لانت کی گئی اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی کی طرف لوٹتی ہے جس نے لانت کیا ہے یعنی اب وہ اسی کے پاس بطور امانت لوٹ آتی ہے اسی طرح ترمیزی شریف میں اور ابو دعود میں ابن اقباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص کی چادر کو ہوا کے تیز جوکے لگے اس نے ہوا پر لانت کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی مثال دی جاتی ہے یہ آدمی تو ہوئے جو ہوا سے لڑتا ہے یعنی اتنا شارٹ ٹیمپر ہے اتنا غصے والا ہے کہ لوگوں سے تو دور کی باتیں ہوا سے بھی لڑ جایا کرتا ہے تو ایک شخص کی چادر کو ہوا کے تیز جوکے لگے اس نے ہوا پر لانت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لانت نہ کرو کہ وہ خدا کی طرف سے معمور ہے اور جو شخص ایسی چیز پر لانت کرتا ہے جو لانت کا اہل نہ ہو تو لانت اسی پر لوٹ کراتی ہے تو گویا وہ لانت ہوا پر نہیں اپنی ذات پر کر رہا ہے کہ اسے اس کی لانت سے ہوا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا بلکہ اس کا خود کا اپنا نقصان ہونا ہے ترمیزی شریف میں عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو جب دیکھو کہ تمہیں بری لگتی ہے تو یہ کہو کہ الہی میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں خیر ہے اور جس خیر کا اسے حکم ہوا ہے اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ اس میں شر ہے اور جو اس کے شر کا اس کو حکم دیا گیا ہے یعنی خیر مانگو شر سے پناہ مانگو لیکن لانت ملامت نہ کرو صحیح مسلم شریف میں جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لانت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے فوراں اتر جاؤ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال پر بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعا اس ساتھ میں ہو کہ جس میں جو دعا خدا کی بارگاہ میں کی جائے وہ قبول کی جاتی ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو یہاں ہمارے اور آپ کے لئے غور کرنے کا مقام ہے خاص کر کے والدین جو اپنے بچوں کو کوستے رہتے ہیں اور بدعائیں دیتی رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنی اولاد و اموال پر بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعا اس ساتھ میں کی جائے جس میں جو دعا خدا کی بارگاہ میں کی جائے وہ قبول ہوتی ہو یعنی وہ قبولیت کی گھڑی نہ ہو اس لئے بدعا نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو یہ میں نے آپ کے سامنے لانت ملامت کے حوالے سے چند باتیں یعنی چند حدیث مبارکہ بیان کی کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اور آپ جو ایک دوسرے پر لوگ کفر کا الزام لگا دیتے ہیں کہ یار چھوڑو یہ تو کافر ہے اول درجے کا یہ آدمی تو مرتد ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا یہ تو مسلمان ہی نہیں لگتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے تعلق سے سمات کریں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا جب زبان کا بیان شروع ہوا تو میں نے آپ کو بتایا اس میں گالی گلوز کے حوالے سے غیبت چگلی کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے پر بہتان آیت کرنے کے حوالے سے فہش کلمات اپنی زبان سے بےہود آباتیں اپنی زبان سے نکالنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بیان آئے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں پابندی کے ساتھ درس میں آتی رہیں اور یہ باتیں آپ سمات کرتے رہیں چونکہ آج مغرب کے بعد سترہ رمضان المبارک کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ اپنے اندر دو عظیم تاریخوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اول تو یہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر کی تاریخ ہے اور دوسرا ام المومنین حضرت ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال ہے کل اتوار بھی ہے انشاءاللہ ہم کل فجر کے درس میں شہدہ بدر کی بارگاہ میں اور ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کریں گے کل اتوار ہے وقت تھوڑا سا زیادہ لیا جائے گا اس لئے آج میں نے درس کو شورٹ کیا تاکہ آج کی باتیں کل کے درس میں کور کر لی جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیردیوانو میری گزارش آپ تمام سے کہ بس رمضان المبارک کے چند دل رہ گئے ہیں پابندی کے ساتھ اس درس میں آپ شریک ہو اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں نام اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں یا الہ العالمین اپنے محبوب پاک کے صدق دفعل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما میرے کریم جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے روزوں کو ہماری تراوی کو تلاوت قرآن مقدس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما ہمیں خیر و آفیت کے ساتھ جہنم سے رہائی والا شرع اور لیلت القدر نصیب فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اممائ السفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہاد عن محمد رسول اللہ اور چیز teacher خورت اور یاس mor محمد رسول اللہ حلی رسول اللہ موسیقی